سلسلی تھیوری گزر کیا اور اس کا تاریخ کیا تھا یہ سب سے پہلے سے نہیں تھا کیا چیزیں ایسی دیکھنے میں کیا تھا کیا کیا کہ میکرسکوپ کی ہم نہیں آتے ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس کو صرف اس کے لئے ملک خردبین جائے خردبین کے ذریعے اس کو دیکھا سکتا ہے اور سب سے پہلے مائکروسکوپ کس نے اجادت کے گلیلیوں گلیلی نے سولہ سو دس میں ایک عظیم سجدر انہوں نے کیا کیا ایک مائکروسکوپ اجاد کیا وہ ایک کیا تھا اور فلکیات کے بارے میں ابھی وہ سٹیڈی کرتے ہیں مائک فلکیات بھی تھا اور وہ فیزیسٹ اور بائیولوجی کے میدان میں بھی انہوں نے ملک کیا کیا اور وہ ایک مائکروسکوپ اجاد کیا سولے سو دس میں انہوں نے مائکروسکوپ اجاد کیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک سائنس دان سولے سو پیل سیٹسی میں سولے سو دس میں مائکروسکوپ اجاد کیا اس کے بعد ایک رابرٹ ہک نامی ایک سائجدان تھا رابرٹ ہک نامی سائجدان 1665 میں کیا کیا اس ملکہ اس خودبین کے ملد سے رابرٹ ہک نے ایک ایسپیرمنٹ کیا اس نے مائکروسکوپ کی ملد سے بوتل کے کر کے ایک انتہائی باری ٹھوٹے کا مشہد ہے کیا اس کو کار پینکش شہد کے چھتے کی مانت محسوس ہوا جو کہیں خانہ پر مشتمل تھا اس نے ایک خانہ کو سیل کا نام دیا ملک سیل جو اس کو دریافت کس نے کیا تھا رابر ٹھوک نے 1665 میں سب سے پہلے دنیا میں یہ سیل کو دریافت کیا اور اس کے بعد دو صدیہ گزر گئے ہیں اور کوئی اس کے بارے میں کوئی اور انفرمیشن کوئی معلومات سے اس کے بعد اٹھارہ سو اکتیس میں ایک اور سائنس دان رابر ڈراؤن نام ایک سائنس دان تھا اس نے کیا کیا اور اس کے جو علوم تھے اس کے اس کے بارے میں سٹیڈی کیا اور اس کے بعد سل کے بارے میں تو جانتی تھی تھی سیدھوڑ اس کے بار ہوا تھا اور 1665 پھر یہ کیا کہ نیوکلس کے نیوکلس بھی دریافت کیا سل کے اندر ایک نیوکلس کس نے دریافت کیا نیوکلس دریافت کیا اور اس کے بعد سات سال بعد جب انہوں نے نیوکلس دریافت کیا اٹھارہ سو اکتیس میں انہوں نے سل کو کے اندر نیوکلس دریافت کیا پھر اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھاتیس میں دو سائنس دان تک اٹھارہ سو تالیس تک شیلائیڈن اور شیوان نامی دو سائنس دان تھے یہ کیا کہ باقاعدہ کے باقاعدہ ایک سل تھیوری کے اندر پیش کیا اور وہ سل تھیوری کیا ہے اس کے بارے میں سل تھیوری خولیوں کی بناوٹ کے بارے میں باقاعدہ ایک تھیوری بنائی گئی جس کو سل تھیوری کا نام دیا گیا سل کی بناوٹ کس طرح بنا ہے اس کو باقاعدہ اس کے بعد میں ایک تھیوری بنائی گئی جس کو ہم سل تھیوری کے نام سے جانتے ہیں سل تھیوری کو جرمن سائنس دان اور سلائیڈن اور شیوان یہ اٹھار سو اٹھاتیس میں یہ سائنس دانوں نے کیا کیا سل تھیوری کو پیش کیا سل آٹھاتیس میں سل تھیوری کو انہوں نے پیش کیا بات میں ایک ایک اور سائنس دان ورچو اس کے بعد ان دون سائنس دانوں کے بعد ایک اور سائنس دان ورچو نے بھی اس میں حصہ لیا سل تھیوری کے اہم نقاط کے بارے میں پڑھیں گے سل تھیوری کے تین اہم نقاط نمبر ایک تمام جاندار خولیوں سل سے بنے ہوتے ہیں ملویہ سل تھیوری کے کیا ہے اہم اس کے نقاط ہیں انہوں نے کہا کہ تمام جاندار خولیے سے بنے ہوتے ہیں وہ کہا کے ان سل تھیوری نے کہا کہ تمام جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب سل سے مل کر بنے ہیں ان کا جسوم ایک یا زیادہ خولیوں پر مشتمل ہوتا ہے ملوک کسی بھی جاندار کا جسوم ایک یا اس سے زیادہ خولیوں پر مجتمل ہوتا ہے یعنی کہ ایک خلیوں پر مجتمل اس کو یونسلللر انیمالز کے نام سے جانتے ہیں جب ایک سے زیادہ سلوں پر مجتمل اس کو ملٹی سل کے نام سے جانتے ہیں ملوک کوئی بھی انیمالز جیسا کہ بیکٹیریا ہے امی بائے بغیرہ وہ دوسری جاندار ہے وہ یونسلللر ہے ایک اینئی ایک ہی سل والے جاندار ہیں اور ان کو بھی ہم مائکروسکوپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ملٹی سیلولر ہے ملپ ایک سے زیادہ سلوالے انیمالز سے وہ سب کذب ملپاوری دی سلسل انہوں نے کہا کہ جتنے بھی انیمالز سے وہ سب سلسل سے ملکا بنے ہیں انہوں نے اس طرح کی ٹھیری پیش کی کہ تمام کے تمام انیمالز اس وقت یہ کہنا ملپ ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ سائنس جو تھا اس کے بارے میں کوئی سل وغیرہ کے بارے میں اتنا انفرمیشن لیکن انہوں نے سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ کہا کہ تمام انیمالز سلسل سے ملکا بنے ہیں اس انہوں نے یہ نقاط پیش کیا ان کے جسم ایک یا زیادہ انہوں نے کہا کہ کوئی نیمالز کو یعنی ایک سے یا ایک سے زیادہ سل پر مشتمل ہوتے ہیں کوئی نیمال دوسرا نقاط کی کہ خوریا سامت بنانے والا عرصدگی کا کام انجام دینے والا ہی سے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ سل جو ہے یہ کیا ہوتا ہے سٹرکچر بنانے والا اور لائف کے کام یعنی کہ زندگی کے کام زندگی کے افغال سرانچام دینے والا حصہ ہوتا ہے سر اور شلائیڈن اور شیوان نے خلیہ کو ڈینوو اسٹرکچر کا نام دیا یعنی یہ ایک غیر خلوی میٹریل سے پیدا یعنی کہ نان سیلولیر میٹر یعنی کہ غیر خلوی میٹریل سے پیدا ہوتا ہے تیزا نقاط ورچو کا پوائنٹ کیا تھا ایک جرمن سائزدان روڈلف ورچ اس کا نا تو انہیں اس نے اٹھارہ سو پچپن اسی میں ایک اہم پوائنٹ سیل ٹھیوری میں شامل کیا جو ایک نیا خلیہ ہمیشہ پیدا سے موجود جو کہ ایکسٹ ایکسپٹی بل ہے انہوں نے کب اٹھارہ سو پچپن اسوی سے لے کر انیس بیس بیس ستی اب دو سو سال گزر کے اس کے انہوں نے جو بات کیا تھا وہ آج تک کسی نے اس کے بار میں جو بھی معلوم آتی ہوں سب سچ وہ سب کرکٹ ہم کو یہ معلوم ہے کہ سیل جو ہے پرانے سیل ان سے ہی وجود میں آتے ہیں ملب سیل کوئی کسی دوسرے چیزوں سے خود بخود وجود میں نہیں ہے بلکہ ایک سیل ڈیوائٹ ہو کے دوسرے سیل بانے ملب ایک سیل تقسیم ہو جاتا ہے دو دوسر بن جاتا ہے اسی طرح ہمارے گروہ بھی اسی طرح ہوتا ہے اور ہمارے یہاں پر کوئی چوڑ لگتا ہے ہمارے کوئی اور دوسرے انیماز جو ہوتے ہیں ری جنریشن کا پروز بھی ہوتے ملب کسی چپ کلی وغیرہ کر جاتا ہے وہ ملب بڑ جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سیل ڈیویجن کے پروز ملب کیا ہوتا ہے یہ سیل ڈیویجن وہاں پر ہوتا ہے سل تقسیم ہو جاتا ہے ایک سل سے دو سل دو سل سے چار سل اس طرح بن جاتا ہے سل تقسیم ہو کے انیماز کی گروہ یہ اس طرح سب کچھ اس وجہ سے ہوتی اس کو اٹھارہ سو پچپن اس وی میں یہ سائنسدان تھا ایک جرمن سے ایک سائنسدان روڈولف ورچو اس نے کیا کیا یہ ایک اہم پائنٹ سل تھیوری میں شامل کیا تھا کہ جتنے بھی سل ہوتے ہیں وہ پرانے سل ہی سے پیدا ہوتے ہیں ملب انہوں نے یہ کہا کہ ایک نیا خلیہ ہمیشہ پہلے سے موجود خلیہ کی تقسیم سے وجود میں آتا ہے اسی وجہ سے خلیہ کو دینوں کو اسٹرکچر قرار نہیں دیا جا سکتا اگر آپ سے تھیوری میں کرو اس کو اور سل کی کیا تھا سل کیوری نے پیلوجی کے پیلٹ پر ایک انقلاب برپا کر دیا اس نے ثابت کیا کہ خلیہ ایک جاندار جسم ہے اور ایک جاندار جسم خوریوں کے بارمی اشتراک سے زندگی کے تمام کام انجام دیتا ہے بلکل کیا کر دیا حیاتیات کی میدان میں صرف تھیوری نے ایک انقلاب برپا کر دیا اس لیے اگر آپ مائکرو اسکرو